اسلام علیکم ہیلو فرینڈز کیا حال ہے سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو بنانا کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں بائی پاس جوز کرنا پڑتا ہے ادروائز میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ بائی پاس لفٹنگ کے ٹیم آپ جوز نہ کریں لیکن ان کیس کبھی کرین میں کچھ پرابلم ہو یا کسی ایسی سیچویشن میں فاس جائے تو ہمیں بائی پاس جوز کرنا پڑتا ہے اور جتنی بھی لیٹس مارڈلز کی کرینیں آ رہی ہیں جو بائی پاس دیا ہے کبن کے اندر وہ موسلی فیفٹین پرسنٹ تک ہے پندرہ پرسنٹ پر ہنڈرین فیفٹین ہم جو ہنڈرین پرسنٹ پر آپ کی کرین سٹاپ کرے گی اور ایک سو پندرہ تک آپ اس کو بائی پاس جوز کرتے ہیں اس سے اوپر وہ بائی پاس ایکسپٹ نہیں کرے گی تو آج اس بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ کو ہنڈرین ون ہنڈرین فیفٹی سے بھی زیادہ بائی پاس جوز کرنا پڑ جائے تو آپ کیسے کریں گے اور اس کے لیے وہ کیا کرنا ہوگا تو اگر میں ٹیرس میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ انفارمیشن ہے جو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرو یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی بائی پاس ہے اور یہ بھی بائی پاس ہے یہ بھی بائی پاس ہے یہ تو سمپل ہیں اور یہ ہکہ ہے اور یہ بھی بائی پاس ہے اور سم ٹائم کرین ٹیریکس ہے اس کا بائی پاس آپ کو یوز کس طرح کرنا ہے کہ آپ کو سکرین پر وارننگ آئے گی فور اگزمپل اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں ابھی ہک اپ کر رہا ہوں جیسے ہی ہک ٹچ ہوگی اوپر لیمٹ سوچ کے ساتھ تو سکرین پر مجھے وارننگ آ جائے گی آپ جسٹ ویٹ کریں جسٹ ایک سیکنڈ اب جیسے میری ہک کے ساتھ ٹچ ہوگیا ہے لیمٹ سوچ کے ساتھ ہک ٹچ ہوگئی ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی وہ تو ابھی یہاں پہ وارننگ آ گئی ہے اب اس کو یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے وان ٹائم جی والی چابی جو لیمٹ سوچ والی ہے اس کو میں وان ٹائم پریس کروں گا سوری یہ وان ٹائم ایسے کر کے چھوڑ دوں گا سوری اس کو پکڑ کے رکھوں گا یہ دیکھیں یہ سے تو یہ بلیک ہو جائے گا جب چھوڑوں گا تو یہ ریڈ ہو جائے گا اٹمین ریڈ ہو گا تو یہ کام نہیں کرے گا بائی پاس بلیک ہو گا تو کام کرے گا سیم یہ بائی پاس ہے جب آپ کی کرین ہنڈر پرسنٹ یہاں پہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے تو آپ کی کام لفٹنگ کرنے چھوڑ دے گی کوئی مسئلہ ہو آپ کو بائی پاس یوز کرنا ہو تو آپ نے یہ والا بڈن دبانا ہے بائی پاس والا یہ یہ والا اور یہ دیکھیں یہاں ایل ایم آئی آ گیا ہے ایل ایم آئی یہ آپ کا بائی پاس ہے چھوڑیں گے یہ ایک بار پریس کر کے رکھیں گے اور ایک بار دوبارہ پریس کر کے رکھیں گے تو ختم ہو جائے گا اس کو ہم ڈاؤن کر دیتے ہیں لیمٹس ہو جوالے کو ڈاؤن کر دیا بائی پاس کو ایک بار پریس کریں گے تو ایل ایم آ جائے گا وارننگ ہو جائے گی ایک بار دوبارہ پریس کریں گے تو یہ ریلیز ہو جائے گا ابھی گرین ہو کے ہے تو اس لئے یہ بائی پاس ہمیں کرنے کیا میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بائی پاس جوز نہیں کرنا چاہیے لیکن سم ٹائم نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی تھوڑا بہت کرنا پڑ جاتا ہے کہ کرین میں کوئی پرابلم آ رہا ہو یا کرین میں کچھ ایشو آ رہا ہو اور آپ کی کرین کام نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو بائی پاس کر کے اپنا ٹمپریری طور پر کام نکلوا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو جانا پڑے گا اس کرین کے پیچھے پیچھے جائیں گے ہم اور یہ آپ کو پینل ایک نظر آ رہا ہوگا وہاں سے آپ ایک چابی نکالیں گے ریموو یور ون کی فرام دیئر پیچھے آیں گے اس کو اپن کریں 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 گے اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا یہاں سے نظر نہیں آ رہا جب میں سوڑی تام گا ہے یہ کی آپ اس کے اندر لگا دیں گے اس کو ایک بار پریس کریں گے ایک بار پریس کریں گے ایک بار پریس کریں گے تو گرین بائی پاس ہو جائے گی دوبارہ پریس کریں گے ختم ہو جائے گا جب تک آپ کو بائی پاس جھت کرنا تو اس کی جھت کرنا پڑے گا دیرا چابی نکال گے اس کو پلوز کرنے یہ لیں اب ہماری کریں پر نار مل ہو گئے اور یہ والی کی ہم واپس اپنی جگہ پہ لگا دیں گے کیونکہ وہاں سے ہمارا بائی پاس کا حتم ہو گیا یہ آپ کو میں نے بائی پاس کا بتایا ہے اب میں کریں آف کر رہا ہوں یہ میں نے کریں آف کر دیا ہے اور اگر آپ کے کرین میں کچھ پرابلم آ رہا ہے کمپیٹر میں کچھ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے جو کہ شور نہیں ہے کیا پرابلم ہے کہ ضروری نہیں آپ ہر وقت میکینک کا کال کریں آپ کو تھوڑی بہت نالج گور خود بھی ہونی چاہیے ریموو کریں اس کو اپن کریں اور اس کو یہاں سے آپ اٹھا کے باہر میں کلا لیں یہ آپ کا فیوز باکس ہے اس کا ٹائریکس کا ٹھیک ہے اور آپ پاوگے جائیں اور یہاں سے آپ ٹھیکے رین کے ساتھ کی آئے گی یہ والی اس کو لیں اور یہاں سے اس کو اپن کریں اس کو اپن کریں اور یہ آپ کا جی فیوز باکس آگیا یہ آپ کے سب ہی فیوز لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو پرابلم آ رہا ہے تو آپ پہلے سب ہی فیوز چیک کریں کہ آپ کوئی فیوز تو نہیں اڑا ہوا اگر کوئی فیوز اڑا ہوا ہے تو یہاں پہ ایکسٹر فیوز ہوتے ہیں وہ لگا کے آپ اپنا فیوز چینج کر سکتے ہیں آپ کی کرین کے باکس میں ہوں گے کہ کہیں بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے فیوز تو جو بھی فیوز ہوڑے گا سیم نمبر کا فیوز آپ وہاں پہ لگا سکتے ہیں دوسرا نمبر اور یہ ڈمی فیوز باکس ہیں جو سپلائی کرتے ہیں ایک فنکشن سے دوسری فنکشن میں کنورٹر ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی خراب ہو سکتا ہے تو آپ ان کو بھی رپلیس کر سکتے ہیں یہ کام الیکٹریشن کا ہے الیکٹریشن کا کام ہے میکینک کا کام ہے لیکن ایز اپریٹر آپ کو کچھ نہ کچھ نالج اس کے بارے میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کرین میں پرابلم آ رہا ہے تو کم از کم آپ اس کو پرابلم کو فاؤنڈ کر سکیں پتہ کر سکیں کیا پرابلم ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ کرین اب کی ورکشاپ سے ہزار کلومیٹر یا پانچ سو کلومیٹر دور کام کر رہی تھے میکینک آتے 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 اور آ کے وہ ایک فیوز چیک کرے اور کرین ٹھیک ہو جائے تو انسان کو بڑا مبیرس فضول کرتا ہے کہ یار مجھے اتنا بھی نہیں پتا تو بہتر ہے کہ تھوڑی بہو انفارمیشن آپ پاس ہوگی تو میکینک کو بلانے سے پہلے آپ اپنے فیوز چیک کر لیں ایک فیوز رپلیس کریں خلاص اب کرین ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ موسلی ان کے رنم میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے کوئی فیوز اڑ جاتا ہے اور پھر آپریٹر پرشان ہو جاتے ہیں کہ فیوز اڑ گیا اور وہ کمپیٹر کا کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا ہے تو وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ایسی کا فیوز اکثر اڑ جاتا ہے ایسی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے آپریٹر تانگ ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک چارٹ آتا ہے ساتھ میں یہ چارٹ ہے امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر یہاں پہ نظر نہیں آ رہا گا تو آپ کی کرین میں جو لوگ ٹیریکس چلاتے ہیں یہ تو کمپنی نے لگایا ہوئے ٹیریکس کی طرف سے بھی ایسی چارٹ لگے ہوتے ہیں یہ انہوں نے فیوز نمبر دی ہیں یہ ڈمی فیوز ہیں یہ بلیک والے اور یہ دوسری فیوز ہیں ایف ون اور یہ اے آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا اے زیرو تھری زیرو فائیو اب اے زیرو تھری زیرو فائیو اور اس میں فار ایک زمپل مثال دے رہا ہوں اے زیرو تھری زیرو فائیو میں ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ جو اے ایف ایٹ ہے یہ کس چیز کا فیوز ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ جائیں گے تو جی اے زیرو تھری زیرو فائیو یہ جائے گی اے زیرو تھری زیرو فائیو اس میں اے ایف ایٹ اے ایف ایٹ کا جو فیوز ہے یہ والا ہے اے 0305 میں ایف ایٹ کا فیوز ہے جی ٹو اے یہ کس چیز کا فیوز ہے یہ یہ مین بوم ہیڈٹ مین بوم ہیڈٹ کا جو ہے نا آپ ٹویلسٹک پتہ نہیں کیا لکھو مجھے بھی نہیں سمجھا رہی برحال یہ اس کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کو یہ پتہ چال جائے گا کہ یہ فیوز کس کا ہے اور اگر یہ ڈراپ وہ کام نہیں کر رہا تو آپ کو یہ فیوز آپ چیک کریں وہ چیز فار ایکزمپل آپ مثلا میں آپ کو ادھر ایسی کا دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ اگر ادھر سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پہلے ڈریکٹ لسٹ میں آ جائیں اور جہاں سے آپ ایسی یہ دیکھیں پاور سپلائی ائر کنڈیشن کنٹرول یونٹ اب یہ یہ ہے اور دوسرا یہ ڈیفیٹ فلاپ ائر کنڈیشن یہ دونوں ائر کنڈیشن کیا ہیں اور اب یہ ہے پاور سپلائی ائر کنڈیشن کنٹرول یونٹ تو آپ یہاں پہ آ جائیں ہے تو آپ دیکھیں گے اے زیرو تھری زیرو فور ایف ٹوینڈی یہ آپ کا فیوز ہے ٹھیک ہے تو اے زیرو تین سو چار تو ہم یہاں پہ جائیں گے یہ ہے جی اے زیرو تین سو چار اور اس میں فیوز کون سا تھا اے زیرو تین سو چار میں ایف ٹوینڈی اے زیرو تین سو چار میں ایف ٹوینڈی ایف ٹوینڈی ہم کہاں سے دیکھیں گے وہ ہم یہاں سے دیکھیں گے یہ دیکھیں جی اے زیرو تین سو چار میں ایف ٹوینڈی یہ جی ہے ایف ٹوینڈی یہ والا ہے یہ دیکھیں ایف ٹوینڈی بھی والا ایف ٹوینڈی ہے تو یہ ایف ٹوینڈی آپ کو پتہ چال جائے گا یہ کون سا ہے اس میں تری تھری یونٹ دی ہیں اوپر نیچے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ تین سو چار میں وان ٹو تھری یونٹ ہے سیم اندر جائیں یہ ہمارا ہے تین سو چار یہ دیکھیں تین سو چار ہے اس میں سیم تین یونٹ ہے ایک دو تین تو ادھر سے ہم جب چیک کریں گے تو ہمارا جو ایف ٹوینڈی آ رہا ہے لاسٹ والے میں نیچے بل کو لیفٹ میں ایف ٹوینڈی ہے تو وہ یہ والا ہوگا فیوز یہ یہ دیکھیں یہ وان ٹو تھری اور اس تین سو چار میں یہ لیفٹ والا یہ ہمارا ایر کنڈیشن کا ہے تو اس طرح کر کے آپ کو بہت ایزی لی آپ اپنا پرابلم چیک کر سکتے ہیں فاؤنڈ کر سکتے ہیں اور اگر فیوز کے ایشو ہو تو آپ اس کو رپلیس کر کے ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ہوتی ہے کہ جو کبھی کبھی انسان کے بہت کام آتی ہیں کہ اتنا دور سے میکینک بلاو پھر وہ آگے فیوز چینج کر کے چلے جائیں تو آپ کو خود بھی اس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے تو یہ یہ جمعی فیوز ہیں یہ بھی ان کی بھی ساری ڈیٹیل ادھر دی ہوئی ہے یہ کون سا کس کا ہے اسی طرح آپ لسٹ سے چیک کر کے ان کے نمبر دی ہوئے ہیں اور یہ یہاں سے آگے آپ چیک کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفارمیشن ویڈیو آپ کو مزید انفارمیشن اس سے ملی ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اوکے جی خدا فیض شکریہ